اس کے بعد اشارت فرمایا جب اپنی مندل پر اگر گزر رہے ہو پانی آ جائے تو جتنی چاہے جلدی کیوں نہ ہو جب تک وہ جانور ہو موشی تین بار پانی سے مو نہ اٹھا لے آگے نہ بڑھنا جب وہاں پہنچ جاؤ مندل پر تو اپنے کھانے پانی کے خیال بعد میں کرنا جانور کا پہلے کیونکہ تم سے زیادہ اس نے محنت کیے یہ وہ نظام عدل لانے والے رحمت اللہ العالمین کا فرمان ہے وہ خالی انسانوں میں نظام ہے اس لیے کہ انسان اگر عادل ہو بھی گئے اور انہوں نے کائنات کے ساتھ عدل نہ کیا تو نظام عدل قائم نہ ہوگا نظام عدل قائم کرنے کے ضرورت ہے پوری کائنات میں عدل قائم ہوئے ایک ایک پتی سے ایک ایک ذرے میں رب العالمین کے ہر ذرے سے ہمیں محبت ہو اور جب یہ نظام عدل قائم ہوگا تو بس میں کہتا ہوں کہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم ظاہر بظاہر یہ کام کر دیں مگر نمائندگان عدل کی ذمہ داری کس منزل پر ہوتی ہے یہ آپ بتائیے کہ کوئی ایک سخت بات کبھی کہہ دے کسی کی کوئی بات ناغوار ہو جائے معافی بھی مانگ لے اس کے بعد بھی دل سے نکلتی نہیں خیال رہتا ہے بھڑی محفل میں ہمیں کہہ دیا تھا ہم مجلس پڑھ کے اترے تھے ایک لفظ وہ ہمیں ٹوک دیا تھا اور بھی غلط لفظ ہم نے پڑھا تھا اس نے ہماری اصلاح کر دی تو کیا قیامت آگئی مگر اب بھولتے نہیں ہیں دل سے نکلتا نہیں علی سے گدل سے پوچھئے کہ قاتل نے صرف تلوار نہیں ماری ہے تلوار کیسی ماری ہے جو زہر میں بشی ہوئی تلوار ہے میں کہتا ہوں عدل عام انسانوں سے کر دینا اور بات ہے دشمن سے کرنا حریف سے کرنا قاتل سے کرنا یہ کمال علی ابن عبی طالب ہے اور جتنا علی ابن عبی طالب کا کمال نمائی ہوتا ہے اتنہیں اللہ کے رسول کی تربیت نمائی ہوتی ہے یہ ہے عامل المومنین ارشاد فرمایا اس کی خبر پہنے سے بھی دے رکھی ہے یہ نہیں ہے کہ خبر اتا نہیں فرمائی خبر دی ہے پیغمبر نے ارشاد فرمایا عامل المومنین کو اپنے زمانے میں یا علی تمہیں معلوم ہے کہ اولین کا شقی ترین انسان کون تھا تو یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے ارشاد فرمایا وہ جس نے جناب سالح کی اونٹنی کو پیہ کیا قتل کر دیا جناب سالح پیغمبر کا موجزہ تھا اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ جس سے تمام امت ان کی سیراب ہو جاتی تھی مرور سے اُٹھنے قتل کر دیا وہ اولین میں سے شقی تری ہے سب سے زیادہ زالین اور جانتے ہو کہ آخرین میں سے سب سے زیادہ زالین شخص کون ہوگا ہمیر المومنین نے فرمایا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ وہ وہ قاتل ہے وہ شخص ہے جو تیرے سر پر پر جانتا ہے میں آتے کچھ نہ چاہتا ہوں اور آپ سے کہنا جاتا نمبر پر 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 لیتے گا کہ یہ کہاں وہاں جو فائدہ تھا وہ جسمانی تھا دودھ مل جاتا تھا امت کو اگر علیم نے ابھی تاریخ سے جو فائدہ ہے وہ جسمانی بھی ہے وہ آنی بھی ہے اس لیے اس کا پتل کرنے والا پتلین شخص ہے ایسا پتلین شخص سر پر ضربت لگا چکا اور درمدار ہو پہ آیا ہے اب میں کہتا ہوں ہے کوئی امکان کہ اس کے ساتھ کوئی فضل و رحمت و عدل کیا جا سکے کہہ دینا بہت آسان ہے ذرا دل کی ترازو میں طول کے بتائیں جتنے صاحبان عدل ہیں اور جتنے جسٹس کرنے والے ہیں اور جتنے فلوسفرس ہیں سب کو میں دعوت دیتا ہوں بتائیں مگر علی ابن عبی طالب کے سامنے آیا میں کہتا ہوں عام حالات میں اور بات ہوتی ہے جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا مگر حمیر المومنین کے سامنے آیا اس کے ہاتھ پیچھے بند دیا گئے تھے مشکے بند دی گئے تھے ارے تو کون تھا وہ فرشتہ تھا اس کے ساتھ جو بھی کیا جاتا کم تھا مشکے بندی ہوئی تھیں مگر حمیر المومنین کے سامنے آیا مشکل گشا کو گوارڈ نہیں ہوا ارشاد فرمایا وہ جی اچھا نہیں لگتا ہے اس کی مشکے کھول دو اس کی مشکے کھول دو کس کی قاتل کی میں ہاتھ سے کہتا ہوں کمال کی منزل میں علی ابن عبی طالب نے لاکہ ساری دنیا کو رکھ دیا قاتل کی اب میں کہتا ہوں کہ کمال پیغمبر میں نہ دیکھوں کہ انہوں نے جس کو اپنی علامت عدل بنایا اس نے اس آخری وقت میں بھی عدل کا وہ میار قائم کر دیا جو ساری دنیا پر سوچ نہیں سکتی کا مشکے کھول دو اس کے بعد ارشاد فرما پوچھا اس سے کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا مجھے تجھ سے شکایت تھی خود قاتل نے کہا مولا آپ اچھے امام تھے مگر جو بدبخت ہو اس کو جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا اب امیر المومنین نے امام حسن کو وسیعت جو کی ہے وہ آپ ملہدہ فرمائیے امام حسن کی قید میں تھا امام حسن علیہ السلام کو وسیعت فرمائی دیکھو میرے لال یہ تمہارا قیدی ہے میں کہتا ہوں human rights پڑھنے والے اور پڑھانے والے اور جاننے والے بتائیں ایسے قاتل کے لیے اس کا مقتول جو مرنا یقینی ہے جس کا دنیا سے جانا یقینی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے حسن ویسے ہی بستر پر اس کو لٹانا جیسے بستر پر تم لٹتے ہو تمہارا قیدی ہے ویسے ہی کھانا کھلانا جیسا کھانا تم کھاتے ہو دیکھو پہلے اسے کھانا کھلانا تب خود کھانا کیونکہ آدمی ہے اللہ کا بندہ ہے میں آپ سے کہتا ہوں جس وقت کاس ہے شیر جناب امم کلسوم سے طلب فرمایا اور دودھ کا وہ کاس آیا اور پی رہتے نوش فرما رہتے اسی وقت کا پہلے پینے سے پہلے پوچھا کیا ایسا ہی شربت دیا گیا میرے قاتل کو شربت دیا گیا نہیں مولا پی چکے یہ روایت میں یہ بھی کہ نوش فرما چکے تھے کابھر کر کے اس میں اتنہ ہی شربت جو شیر کا مجھے پلایا لے جا کے میرے قاتل کو بھی پلاو یہ ہے علی کا کلے جاؤ یہ ہے علی کا امداز بس ارباو اکرم میں کہتا ہوں جو وسیعت آخری رات میں فرمائی بلکل آخری منزل پر وسیعت کی اس وسیعت میں آخری لفظیں جو لکھیں میرے پاس ہے وہ کتاب اب بھی موجود ہے 1952 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی واشنگٹن میں Law in the Middle East کے اوپر ہوئی ہے اس میں ایک مضمون ہے Administration of Criminal Justice in Islam اس نے کہا ہے پہلی مرتبہ Criminal Justice کا یہ اصول علی ابن ابی طالب نے طے کیا جب اپنے قاتل کے لیے کہا ہے کہ دیکھو اس نے ایک وار کیا ہے ایکزیکیوشن میں ایک سے دوسرا وار نہ ہو ایک وار اس نے کیا ہے ایک ہی وار ہو دوسرا وار نہیں ہونا چاہیے بس ارباب کرم اے اولاد عبد المطلب دیکھو یاد رہے اگر میں بچ گیا تو مجھے اختیار ہے جیسے ماف کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں اگر میں رخصت ہو جاؤں تو تمہیں قساس لینے کا حق ہے یہ بھی تقاضیت میں مگر ایک وار کیا ہے دوسرا نہ کرنا اور دیکھو لاش کو مسلح نہ کرنا ٹکلے ٹکلے نہ کرنا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نحج البلاغہ میں یہی الفاظ ہے وسیعت کے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کتے کی لاش اگر سے وہ کٹھانا کتہ کیوں نہ ہو تو اس کو بھی مسلح نہ کرنا اسے بھی ٹکلے ٹکلے نہ کرنا یہ امیر المومنین کی وہ وسیعت تھی دیکھو ایک آدمی کے لیے ایک آدمی کی غلطی پر اس کے قبیلے کے پیچھے نہ پڑ جانا پورے قبیلے کے اوپر حملہ نہ کرنے لگنا یہ وہ وسیعت ہے جو علی ابن عبید علم نے کی ہے کوئی آدل جو آئے اور علی کی وسیعت کے مقابلے میں کھڑا ہو مگر میں کہتا ہوں مولا جب آپ نے یہ کہا تھا کہ لاش کو مسلح نہ کرنا تو تصور میں یہ آیا تھا کہ آج سے بھیس سال پہلے آپ کا لادلہ آپ کی آغوش کا پالا ہوا میدان قتال میں پڑا ہوگا جس کے جسم پر ہزاروں دخم موجود ہوں گے یہ تصور میں ضرور آیا ہوگا آپ کو غیب کی باتیں معلوم ہیں آقا کیا آپ نے اس وقت اس بات کی طرف سوچا کہ ملائین گھوڑے کی نال بندی کریں گے دس گھوڑوں کی نال بندی کی گئی حسین کا سرنوں کے میزہ پر آ چکا تھا اس کے بعد بھی کہا گیا ابھی لاشوں کو پامال کرنا باقی ہے عرب کا طریقہ تھا جب کسی کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے تو اس کی لاش کو پامال کیا کرتے تھے اس لیے بس لاشوں کی پامالی کا جو موقع آیا عرب کی اصابیت اُبھرنے لگی جتنی اصابیت عرب کی تھی وہ اُبھر کے سامنے آگئی جتنے عرب تھے وہ سب اپنے قبیلے والے آگے بڑے اے پسرے ساد تُو کمانڈر ہے تیرے کہنے سے ہم نے حسین اور ان کے ساتھیوں سے جن کی مگر یہ حبیب ابن مظاہر ہماری قبیلے کا آدمی ہے جب ہم اپنے قبیلے میں لوٹ کے جائیں گے تو قبیلے والے کہیں گے تیرے قبیلے کا آدمی تُو موجود تھا تیرے قبیلے کے آدمی کی لاش پامال ہو گئی ہم گوارہ نہیں کریں گے سب کی لاشیں ہٹتی چلی گئی بنی شاکر آگے بڑھے اب اس کا لاشہ ہٹ گیا مسلم ابن اوسجا کے قبیلے کے میں کہتا ہوں ناشران حسین کو گوارہ نہ تھا کہ ان کے لاشے ہٹ جائیں اگر وہ مجبور نہ ہوتے تو یہ گوارہ نہ کرتے کہ حسین سے الگ ہو جائیں مگر قبیلوں کی اسبیت نے لاشوں کو ہٹا دیا مگر افسوس کہ علی کے قبیلے کا کوئی نہ تھا اس عادل حکمران کے قبیلے کا کوئی نہ تھا اللہ کے رسول کے قبیلے کا کوئی نہ تھا فاطمہ زہرہ کے قبیلے کا کوئی ایک شخص موجود نہ تھا جو کہتا کہ ارے حسین کا لاشہ پامال نہ کرو بعالم یہ تھا علامہ مجلسی ارشاد فرماتے ہیں کہ ادھر سے گھوڑے دوڑتے ہوئے آتے تھے اور ادھر چلے جاتے تھے یہاں تک کہ اس طخان مبارک امام حسین کی حق مبارک حق دیاں ریزہ ریزہ ہو گئی علامہ مجلسی ارشاد فرماتے ہیں مگر میں کہتا ہوں مولا غام نہ کی دیئے لا شاہ